جو مسجد کے محتمیم حضرات ہوتے ہیں کمیٹی والے متولی وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کس قدر علم سیکھنا اور کس قدر سیکھنا ان پر لازم ہے مسجد کے جو وقفی معاملات ہیں اب وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک تو ہے مسجد کی آمدنی چندہ مسجد پر جو وقف کیے گئے مکان دکانیں اس کا قرائے آتا ہے وہ مسجد کا مال ہے تو مسجد کا جو مال ہے وہ مثل مال یتیم ہے مال وقف مثل مال یتیم ہوتا ہے اس میں سے آپ ایک جو ہے وہ پیسہ بھی نہاق لیں گے تو جس طرح آپ نے انگارہ اٹھا لیا اور اس کے بارے میں وعید بھی قرآن حدیث میں رشاد ہوئی تو مال وقف جو ہے وہ مال مفت دل بیرہم اس طرح کی مثال نہیں ہے کہ مال وقف ہے تو اس کی ایک ایک پائی امانت اور جس چیز کے لیے وقف کیا گیا ہے اسی کام کے اندر غیر ضروری اخراجات سے بچ کر جتنی شریعت نے اجازت دی اسی طریقے سے اس میں خرش کرنا ہے تو ایک تو مال وقف جو ہے وہ جن کے ہاتھوں میں ہیں متولی یا کمیٹی یا وزیرے اپنا جو وہ کیا کہتے ہیں خزانچی یہ جو بھی حضرات ہوتے ہیں یہ مال وقف جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی حفاظت کریں گے کہاں کہاں خرش کر سکتے ہیں کب خرش کر سکتے ہیں یہ سارے مسائل مستقل مسائل ہیں اور کسی کو کرز دے سکتے نہیں دے سکتے غیر ضروری جو ہے دوسری مسجد میں دینا مدرسے میں دینا ادھر ادھر کے اخراجات مسجد کے سامان کا استعمال کرنا بہت وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اہل محلہ اور بالخصو جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بعض وقت یہ شمچتے ہیں کہ شاید ہمارے لئے اس کی اجازت ہے مسجد کی سیڈی اٹھا کے لے گئے لے گئے تو کبھی کوئی چیز وہ پنکھے لے جاتے ہیں اٹھا کر فالتو چیزیں اس طرح مسجد کا مال اور مسجد کے اسباب مسجد کا تعمیراتی میٹریل جو ہے وہ ضائع ہو گیا یا بیکار ہو گیا پرانا ہو گیا اب اس کا کیا کریں اسی طرح مسجد کے پنکھے خراب ہو گیا اس کا کیا کریں اس طرح بھیج دیں کبارے کے اندر اس کے پیسوں کا کیا ہوگا تو یہ سارے چندے دینے والوں کے اعتبار سے چندے کے اور مالے وقت مالے مسجد کے اور اسباب مسجد کے بارے میں مسائل سیکھنا کہ ان کی حفاظت کیسے کریں گے اور کس طریقے سے ان کو خرش کریں گے اور استعمال کریں گے اور ناقابل استعمال اشیاء کا اب وہ شرعی طریقہ کیا ہے ان کو ٹھکانے لگانے کا کہ جائز طریقے سے وہ بیچی جائیں جو بھی کچھ کیا جائے اس کی آمدنی پھر کس طرح خرش کی جائے لفر ظلوم میں سے